اسلام علیکم دوستو میرا نام عمران ہے اور آج ایک نیو رکھ ساتھ حاضر ہو فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسی اپلکیشن کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو آپ کی زندگی بدل کر رکھ دے گی فرنڈز ویسے تو ہم نے کافی زیادہ اپلکیشن جو ہے ان کا ریویو کیا ہوا ہے لیکن آج کی اپلکیشن سب سے الگ ہے اور سب سے بہترین ہے تو چلیے جانتے ہیں کہ اس اپلکیشن کے ہمیں کیا فائدہ ہے اور اس کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں تو فرنڈز اس اپلکیشن کو ڈاللوڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ اپنے موبال فون میں پلی سٹور اوپن کریں اور یہاں بھی آپ نے سرچ کر لینا ہے اسلام 360 اس کے بعد اوپن کریں اگر آپ نے قرآن پاک سے کسی بھی ایک صورت کو پڑھنا ہو یا قرآن پاک سے کسی بھی ایک ورڈ کو سرچ کرنا ہو تو جسٹ آپ نے یہاں پہ اس مائی کے آئکن پر کلک کرنا ہے اور اس صورت کا نام یہاں پہ بول دینا ہے چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں صورت فاتحہ ترجمے کے ساتھ یا ترجمے کے بغیر ترجمے کے ساتھ اس کے بعد اگر آپ نے کوئی بھی حدیث جو ہے اس کو سرچ کرنا ہو تو یہاں پہ جسٹ آپ نے حدیث کے آپشن پر کلک کر دینا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم اور اور بھی کافی زیادہ حدیث جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے ان حدیث میں سے کسی بھی ایک میں سے کچھ ورڈ جو ہے وہ سرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ مائی کے آئکن پہ کلک کر کے وہ سرچ کر سکتے ہیں حدیث نمبر پانچ تو اگر آپ ان کو سننا چاہیں تو یہاں پہ آپ کو انگلیش اور اردو کا اپشن مل جاتا ہے آپ نے جسٹ یہاں پہ سپیکر کے آئکن پہ کلک کرنا ہے اور اس کو سن سکتے ہیں اور اس کی ٹرانسلیشن بھی آپ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو نماز، روزہ، حج، عمرہ اور نماز جنازہ کے بارے میں کمپلیٹ جو انفرمیشن ہے وہ مل جائے گی تو یہاں پہ آپ کسی بھی اپشن پہ کلک کرتے ہیں تو اس اپشن کے بارے میں ایک سپیسفک جو ویڈیو ہے وہ آپ کو مل جائے گی جس میں آپ کو مکمل ڈیٹیل جو ہے وہ مل جائے گی کہ آپ نے یہ عبادت جو ہے وہ کیسے کرنی ہے اگر آپ یہاں پہ مزید کے اپشن پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ایک اپشن مل جائے گا سلاہ ٹریکر فرنڈز اس اپشن کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ نے یہاں پہ کلک کر دی تو یہ اپشن جو ہے جب بھی نماز کا ٹائم ہوگا تو آپ کے موبال فون کی سکرین پہ ایک نوٹفکیشن آ جائے گا کہ آپ نے نماز جو ہے وہ پڑھ لی ہے یس نو تو یہاں پہ اگر آپ نے یس پہ کلک کر دی تو وہ بھی آپ کی ڈیٹیل سیو ہو جائے گی اگر آپ نے نو پہ کلک کر دی تو وہ بھی آپ کی ڈیٹیل جو ہے وہ سیو ہو جائے گی اور آپ کو مکمل جو ڈیٹیل ہے وہ یہاں پہ کلنڈر پہ مل جائے گی کہ کوئی آپ کی نماز جو ہے وہ رہ تو نہیں گئی جو آپ نے نہیں پڑھی تو اس اپشن کے مدد سے وہ آپ کو نماز جو ہے اس کی بھی ڈیٹیل تمام مل جائے گی اور ساتھ ساتھ آپ کو نماز کے ٹائم ازان کے آواز جو ہے وہ بھی آ جائے گی اس کے بعد نماز کے اوقات اس کے بعد اللہ کے نعم اور یہاں پہ ایک قائدہ یہ ایک بہت ہی زوردست اپشن ہے یہاں پہ اگر آپ نے قائدہ سیکھنا ہے یا آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں انہوں نے سیکھنا ہے تو آپ اس کے اوپر کلک کریں تو یہاں پہ ایک قائدہ جو ہے وہ آپ کے سامنے شو ہو جائے گا تو آپ نے جسٹ پلے کے آئیکن پہ کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد یہ اپلکیشن ہے یہ خود آپ کو تلفز کے ساتھ پڑھ کے سنائے گی کہ آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہے سبق نمبر ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد دعا اور اس کے بعد قبلہ کی سمت اس کے بعد رکنے کے قواعد اور اس کے بعد تسبیح تو یہاں پہ یہ جو تسبیح کا اپشن ہے یہ ایک بہت ہی زبردست اپشن ہے فرنڈز جسٹ آپ نے یہاں پہ اپشن سیلیکٹ کرنا ہے کہ آپ نے کتنی دفعہ تسبیح جو ہے اس کو پڑھنا ہے اس کے بعد آپ کو ایک تصویر جو ہے وہ بلر ہوئی نظر آ رہی ہوگی تو آپ نے اس کے اوپر کلک کرتے جانا ہے تو یہ تصویر جو ہے یہ واضح آپ کو نظر آتی جائے گی چلے میں اس کے اوپر یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ روزہ مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں نظر آ چکا ہے تو اگر آپ یہاں پہ دوبارہ کلک کریں گے تو یہ بلر ہو جائے گی اور جیسے جیسے آپ اس کو کمپلیٹ کرتے جائیں گے تو یہ دوبارہ واضح ہوتی جائے گی اس کے بعد اگر آپ یہاں پہ قرآن کے اپشن پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ کے سامنے کے اپشن آ جائے گا تلاش کریں اگر آپ نے قرآن میں جیسے کچھ تلاش کرنا ہے تو آپ یہاں پہ تلاش کے آئیکن پہ کلک کر دیں آپ نے کون سی لینگووج ہے جس میں آپ نے تلاش کرنا ہے میں یہاں پہ اردو سلیکٹ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد مائک کے آئیکن پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ کوئی بھی ورڈ جو ہے وہ قرآن پاک سے ہم سرچ کر لیتے ہیں نماز کسی بھی ورڈ کو سیج کرنا ہو قرآن پاک میں سے تو آپ یہاں پہ بول کے سیج کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پہ قرآن پاک پہ کلک کریں تو یہاں پہ آپ کے سامنے دو اپشن آ جائیں گے بائی سورہ بائی پارہ تو جس طرح بھی آپ نے یہاں پہ قرآن پاک کو سننا ہے یا پڑھنا ہے تو آپ اسی حساب سے یہاں پہ اپشن پہ کلک کر لیں چلے ہم یہاں پہ سورت الفاتحہ پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ پلے کی اپشن پہ کلک کر دیتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ریپیٹ کا اپشن جو ہے وہ بھی مل جائے گا اس کے بعد تو یہ آپ کے پاس اپشن ہے کہ آپ اس کو کس طرح سننا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ لفظ با لفظ جو آیت ہیں ان کو پڑھیں تو آپ یہاں پہ اس اپشن پہ کلک کر دیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ قرآن پاک کے جو عروف ہیں وہ الگ الگ آپ کو نظر آ رہے ہیں تاکہ ہمیں پڑھنے اور سننے میں آسانی ہو یہاں پہ اردو انگلیش اور ہنڈی کا اپشن بھی آپ کو مل جاتا ہے فرنڈز اس اپلکیشن میں اور بھی کافی زیادہ فیچرز ہیں اگر میں نے سب کا آپ کو بتانے یہاں پہ بیٹھ گیا تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی آپ اس اپلکیشن کو ڈاؤلوڈ کریں انسٹال کریں اور جو بھی آپ کو یہاں پہ پرابلم ہوتی ہے یا جو کچھ بھی آپ کو مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کو وہاں پہ اس ہر پرابلم کے بارے میں ایک ویڈیو جو ہے وہ مل جائے گی آپ اس کے اوپر کلک کر کے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے اپلکیشن کو ڈاؤلوڈ کریں اور اس اپلکیشن کو استعمال کریں